بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے کیا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکریفوں کو ختم کرتے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں یہ ولادت میں سہولت یعنی کہ ماں کے لیے یہ عمل ہے کہ اگر بچی کی پیدارش کے وقت پریشانی ہے تو فوراً یہ عمل کریں آپ نے ستر مرتبہ یا سات سو مرتبہ اللہ سمد اور ستر مرتبہ سورہ انشقات کی آیت نمبر ایک سے لے کر چار تک ایک سے لے کر چار تک آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ لینے ہیں پہلے اور پھر اس کے پر ڈم کر کے یعنی کہ پھونک مار کر آپ نے وہ جو بیمار ہے ماں اس کی بازو پر باندینی ہے اور سیدھی بازو پر آپ نے باندنا ہے یا پھر اس کے ہاتھ شورڈر یعنی کندے کی بازو کی جیسے ہاتھ سے اوپے والا کوہنی سے اوپر والا حصہ یا کوہنی سے نیچے یعنی کہ بازو کے پاس آپ باندو تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک بات یاد رکھیں نیچے جو عورت بیمار ہے یعنی ولادت والی ہے وہ اور اس کی ماں کا نام لازمان قابض کے نیچے لکھ دیں کہ آیتیں لکھ کر پھر وہ نام بھی لکھ دیں تاکہ اس کا اثر بہت زیادہ ہو جائے اوپر بسم اللہ لکھ دیں جب آپ آیاتیں لکھو گے اوپر بسم اللہ لکھو چاروں آیاتیں لکھو پھر اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے لکھو کہ یہاں فلاں بن فلاں یعنی جہاں پہلے لکھنا ہے اگر کسی کا نام مطلب کہ فاطمہ ہے اور اس کی ماں کا نام اس کی ماں کا نام سرئیہ ہے تو پہلے فاطمہ پھر سرئیہ آپ لکھ کر تو وہ اس کی ہاتھ پر یا بازو پر باندھو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ اس کو تکلیف ہی نہیں ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس عمل کا اثر چالیس دن تک رہے گا اور کوئی اس قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ولادت میں بھی تکلیف نہیں ہوگی اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کوئی اس مسئلے میں ہے تو یہ عمل ان کو بتائیں انشاءاللہ ست کا اجاریہ ہے آخرت تک آپ کے کام دے گا اللہ حافظ